شنکشیبت مہا بھارت کے انشاشن پر میں بیشم کا شب و شب کرموں کو سکھ دکھ کی پرابتی کا کارن بتلاتے ہوئے تھرم کے انشان پر جور دینا دشتر نے کہا پتا میں بھاگ گہن منشی پلوان ہو تو بھی اسے دھن نہیں ملتا اور جو بھاگ گوان ہے وہ بالک اہم دربل ہونے پر بھی بہت سا دھن پرابت کر لیتا ہے جب تک دھن کی پرابتی کا سمیں نہیں آتا تب تک وشیش یتن کرنے پر بھی کچھ ہاتھ نہیں لگتا انتو لاب کا سمیں آنے پر بینا یتن کے ہی بہت بڑی سمپتی مل جاتی ہے یدی پریتن کرنے پر سفلتہ ملنی انیواری ہوتی تو منشی سب کچھ پا لیتا کہ تو جو بستو پراربد باش منشی کے لیے علب ہے وہ ادھیوک کرنے پر بھی نہیں مل سکتی بہت سے منشی یتن کر کے بھی وفل ہوتی دیکھے جاتی ہیں کتنے ہی لوگ دھن کے لیے انہیں کو بار کو کرم کر کے بھی دھن ہی نہیں رہ جاتی ہیں کتنے ہی اپنے دھرم کے انکول کے طبعے کا پالن کر کے دھن ہی ہو جاتی ہیں اور کئی دھن ہی دکھائی دیتی ہیں کوئی منشی نیتی شاشتر کا ادھیان کر کے بھی نیتیگہ نہیں دیکھا جاتا اور کوئی نیتی سے انبھیگہ ہونے پر بھی منتری کے پر پہنچ جاتی ہیں اس کا کیا کارن ہے کبھی کبھی ویدوان اور مرکھ دونوں کی ایک سی ستھیتی ہوتی ہے کھوٹی بدھی والے منشی دھنوان ہو جاتی ہیں اور اچھی بدھی رکھنے والے ویدوان کو پھوٹی کوڑی بھی نہیں نسیب ہوتی یدی ویدیا پڑھ کر منشی اوشی سکھ پا لیتا تو ویدوان کو جیوکہ کے لیے کسی مرکھ دھنی کا آشرے نہیں لینا بڑھتا جس طرح پانی پینے سے منشی کی پیاس اوشی بھوٹ جاتی ہے اسی پرکار یدی ویدیا سے ابھیشت وستو کی سدھی انیوارے ہوتی تو کوئی بھی منشی ویدیا کی اپیکشا نہیں کرتا جس کی مرٹیوں کا سمیں نہیں آیا ہے میں سینکڑوں بانوں سے بھند جانے پر بھی نہیں مرتا کینطو جس کے جیون کی عبدی پوری ہو چکی ہے میں ایک تنکے سے چھو جانے پر بھی پرانتی آگ دیتا ہے پیشم جی نے کہا بیٹا یدی نانا پرکار کی چیشتہ تتھا انے کو دھیو کرنے پر بھی منشی کو دھن نہیں مل سکے تو اسے اگر تبسیہ کرنے چاہیے کیونکہ بیج بوئے بینہ انکور نہیں پیدا ہوتا منشی پرچہ کا کہنا ہے کہ منشی دان دینے سے وہ بھوک کی سمگری پاتا ہے بڑے بڑوں کی سیوہ کرنے سے اس کو اتم بدھی پرابت ہوتی ہے اور اہنسا دھرم کے پالن سے پردھیگ جیوی ہوتا ہے اس لیے سیم دان دے دوسروں سے یاچنا نہیں کرے دھرم رشت پرشوں کی پوجا کرے میٹھے وچن بولے سب کا بھلا کرے شاند بھاو سے رہے اور کسی بھی پرانے کی ہنسا نہیں کرے یدیشتہ دانس کیڑے اور چیتھی آدھی جیووں کو ان ان یونیوں میں اتپن کر کے سکھ دکھ کی پرابتی کرانے میں ان کا اپنا کیا ہوا کرم ہی کارن ہے یہ سوچ کر اپنی بدھی کو ستھیر کرو اور ست کرم میں لگ جاؤ منوشی جو شب اور اشب کرم کرتا تتہ دوسروں سے کراتا ہے ان دونوں پرکار کے کرموں میں سے شب کرم کا انسٹھان کر کے تو اسے پرسن نہ ہونا چاہیے اور اشب کرم ہو جانے پر اس سے کسی اچھے فل کی آشا نہیں رکھنی چاہیے جب دھرم کا فل دیکھ کر منوشی کی بدھی میں دھرم کی شیشتہ کا نشی ہو جاتا ہے تب ہی اس کا دھرم کے پرتی وشواش پڑھتا ہے اور تب ہی اس کا من دھرم میں لگتا ہے جب تک دھرم میں بدھی درید نہیں ہوتی تب تک کوئی اس کے فل پر وشواش نہیں کرتا پرانیوں کی بدھی متا کی یہی پہچان ہے کہ وہ دھرم کے فل میں وشواش کر کے اس کے اچرن میں لگ جائیں جسے کرتوے اور اک کرتوے دونوں کا گیان ہے اس پرش کو اکاگرچی تکر دھرم کا اچرن کرنا چاہیے جو عطل ایشور کے سوامی ہیں وہ یہ سوچ کر کہ کہیں رجو گنی ہو کر ہم پناہ جنم رتیوں کے چکر میں نہیں پڑ جائیں دھرم کا انوشتھان کرتے ہیں اور اس پرکار اپنے ہی پریتن سے آتما کو مہد پت کی پرابتی کراتے ہیں کال کسی طرح دھرم کو ادھرم نہیں بنا سکتا ارثات دھرم کرنے والے کو دکھ نہیں دیتا اس لیے دھرماتما پرش کو وشد آتما ہی سمجھنا چاہیے دھرم کا سورو پرچلی تکنی کے سمان تجسی ہے کال اس کی سب بور سے رکشہ کرتا ہے ادھرم میں اتنی شکتی نہیں ہے کہ وہ دھرم کو چھو بھی سکے وشدی اور پاپ کے سپرش کا ابھاو یہ دونوں دھرم کے کارے ہیں دھرم وجہ کی پرابتی کرانے والا اور تینوں لوگوں میں پرکاش فیلانے والا ہے کوئی کتنا ہی بدیمان کیوں نہ ہو وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر اسے بالپورا کے دھرم میں نہیں لگا سکتا اب میں چاروں ورنوں کے سمبند میں کچھ کہتا ہوں دھرامان شتری ویش اور شدر ان سب ورنوں کے شیر پنچ بھوتوں سے ہی بنے ہوئے ہیں اور سب کا آدمہ ایک سا ہے پھر بھی ان کے لوگوں کے دھرم اور وشیش دھرم میں بھی بھنتا رکھی گئی ہے اس کا عدیش یہی کہ سب لوگ اپنے اپنے دھرم کا پارن کرتے ہوئے پناہ ایکت وقت کو پرابت کریں یدی کہوں دھرم تو نتی مانا گیا ہے پھر اس سے سرگ اور انتی لوگوں کی پرابتی کیسے ہوتی ہے تو اس کا اتر یہ ہے کہ جب دھرم کا سنکلب نتی ہوتا ہے ارثات انتی کامنام کا دیا کر کے نشکام بھاو سے دھرم کا نستان کیا جاتا ہے اس سمیں کیے ہوئے دھرم سے سناتن لوک نت پرابتی ہوتی ہے یدیشت نے پوچھا پتا میں منشے کے کلیان کا اپائی کیا ہے کیا کرنے سے وہ سکھی ہوتا ہے اور کس کرم کے ان سٹھان سے اس کا پاپ دور ہوتا ہے اور کون سا کرم نست کرنے والا ہے تو بھشم جی نے کہا بیٹا یدی تینوں سندھیاؤں کے سمیں دیو ونش اور رشی ونش کا پاٹ کیا جائے تو منشے دن رات سیرے شام اپنی اندریوں کے دورہ جان کر رہی ہیں انجان میں جو جو پاپ کرتا ہے ان سب سے چھٹکارہ پا جاتا ہے تتہا میں صدا پویتر رہتا ہے دیو رشی ونش کا کیرتن کرنے والا پروش کبھی اندھا اور بہرانہ ہو کر صدا کلیان کا بھاگی ہوتا ہے پھر تریگ یونی اور نرک میں نہیں پڑتا سنکر یونیوں میں جرم نہیں لیتا کبھی دکھ سے بھائی بھیت نہیں ہوتا اور مرکیوں کے سمیں ویاکل نہیں ہوتا دیوتا رشی آدھی کے ونش کی ناماملی اس پرکار ہے سر بھوت نمشکرت دیو اصور گرو سمبو بھہوان بھرمہ جی ان کی پتنی ستی ساویتری دیوی ویدوں کے اتپتی ستھان جگت کرتا بھہوان نارائن تین نیترو والے امہ پتی مہا دیو دیو سینہ پتی سکند وشاک اگنی وائیو چندرمہ سوری شچی پتی اندر یمراج ان کی پتنی دھومورنا اپنی پتنی گوری کے ساتھ ورن شددھی سہید کبیت سومے سبھا والی سربی گو مہرشی وشروہ سنکلپ ساگر گنگا آدھی ندیا مردگن تپ سدھ بالکھلی رشی شرکش دپائن ویاس نارد پروت وشوہ وصو ہا ہا ہو تمبرو چترسین دیو دود سباگی شالنی دیو کنیائیں ارواشی مینکا رمبہ میشرکیشی الامبوشا وشوہ گھریتاچی پنچ چودا اور تیلوتما آدھی دیو افسرائیں بارہ ادیتیا آٹھ وصو گیانا رودر اشنی کمار پتر دھرم شاشتر گیان تپسیا دیکشا ویوشائی پتا میں رات دن مریچی نندن کشپ شکر برشپتی منگل بودھ راہو شنیچر نکشتر ریتو ماس پکش سمجسر وینتا کے پتر گرڑ سمدر قدر کے پتر سربگن شتدر ویپاسا چندر بھاگا سرستی سندو دیو کا پربھاس پشکر گنگا مہالدی وینا کاویری نردہ کلمپونا وشلیا کرتویا امبو واہنی سریو گنڈکی مہالد شون بھدر تامرا ارنا ویترو ویترو پرناشا گوتمی گداوری وینیا کرشن وینہ ادریجا درشتو چکشو منداکنی پریاغ نمیشیر ویشویشر ستھان ارثات کاشی ویمل سرو سچ سریل یکت پرنیتیت کروشتر اتم سمدر تبسیہ دان جمبو مار ہرنی ویتستہ پلکشوتی وید سمرتی ویدوتی مالو اششوتی پویتر بھوو گنگا دوار ارثات حری دوار رشی کلیا سمدر گامنی پویتر ندی چرمن ویتی کوشکی یمنا نبغیتی باہد مہند روانی تری دیو نید لکا نندہ اپر نندہ تیت بھوط مہان حرد گیا فلگو تیت 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 دھرم رنیا پویتر دیو ندی تینوں لوکوں میں ویخی پویتر پاپ ناشک بھرم نیرویت شروع پوشکر تیت دیو اوستیوں سی یکت ہیم وان پر نانا پرکار کے دھاتو تیت اور اوستیوں سی شو بیت وند گری میرو مہندر ملے چاندی کی کھانو سی یکت شیت گری شرنگ وان مندر نیل نیشت دردر نشکوٹ اجناب گند مادن سونگ گری تیت نیان پروت دشا ودشا بھومی برکش وشت وکاش نکشتر اور گری گان وہ صدا ہماری رکشہ کریں تیت جن کے نام لیے ہیں تیت جن کے سب پرکار کے بھائی سے مکت ہو جاتا ہے دیت سب پرکار کے سنکیر پاپ سے چھوٹ جاتا ہے دیت سمشت پاپ سے مکت کرنے والے تپ سد بھرم رشیوں کے نام بتلاتا ہوں یہ پور دشا میں رہتے ہیں اُلموچو پرموچو مموچو سوش یاترے مطرہ مہا پر تاپی اگست تتھا پرم پر صد رشی شریش دری داش تتھا اُدھر باہو یہ دکشن دشا میں نواز کرتے ہیں آپ پچھن دشا میں رہنے وارے رشیوں کے نام سنو اپنے سہودر بھائیوں سہیت اُشنگ شکتی شاڑی پری ویاد دھی تمہ گوتم کاشپ ایک دیت تریت مہیش درواش اور سار سور اِسی پرکار اتری وشیشت شکتی پراشنندن ویاس وشامتر بھردو جمد اگنی پرشو رام اُد دالک پتر شید کتو کوحل وپول دیول دیو شرم دھوم ہستی کاشپ لوم ناچ کیت لوم ہرشن اگر شروع اور بھرگو نندن چون یہ اتر دشا میں نواز کرتے ہیں یہ دیت آؤ رشیوں کا مکھ سمدائی اپنے نام کا کیتن کرنے پر منش کو سب پاپو سے مکت کرتا ہے اب راج رشیوں کے نام سنو راج نرگ ییاتی نحوش یدو شکتی شالی پورو دھندو مار دلی پرتاپی سگر کرشاش یونا شو چتراش ستیوان دشینت مہا اسش چکروتی راج بھرات پاون جنک درد درشت رات نارش ریشت رگ دش رات راکھی شنط ویر ور نام شش ویند بھگی رات حریش چندر مر در مالرک ایل پوروروا کرندھم کگھوور دکش امبریش ککر مہا اسش ریوط کرو سمورن ستی پرکرمی مندھاتا راج رشی مچوکند کنگا جیسے سیویت راج جن آدھی راج ویند نند پرثو سو کا پریے کرنے والے مطر بھانو تر تس تس راج رشی شریش شویت پرسد راج مہا بھیش نیمی اسٹک آئیو راج رشی شپ راج ککشی پرتردن دیو داس کوشل نریش سدا راج رشی نل پرجابتی منو حویگر پری دھشگر پرتیپ شانتنو آج پرچین برہی مائش اسی ایک شواکو راج انرنی جانو جھنگ راج رشی ککسین اور ان کے اترکت پرانوں میں جن کا انہی کو بار وردن ہوا ہے میں سب پنی آتما راج سمبرن کرنے یوگ ہیں جو منو شی پرتی دن سیرے اٹھ کر شنان آدھی سے شد دھو کر پرتا کار سائن کار میں ان ناموں کا پاٹ کرتا ہوئے دھرم کے فل کا بھاگی ہوتا ہے جن میجے نے پوچھا منی ور میرے پور پتا میں راج یو دشتر نے بان شی پر پڑے ہوئے کور دھرندر بھیشم جی کے موسی جب دھرم سمبر شاشتری باتیں اور دان کی ودھی سن لی سب شنکاؤں کا سما دھان پرات کر لیا اور دھرم تتھ ارت کے وشے میں اٹھنے والی سمپورن چنشیوں کو مٹا ڈالا اس میں پھر کون سا کارے کیا یہ بتانے کی کرپا کی جی تو میں شمپائن جی نے کہا راج دھرم راج دشتر کو اس پرکار اپدیش دکھر جب پتا میں بیشم چپ ہو گئے اس میں سارا راج مندل کچھ دیر تک ستب دہ ہو کر چتر لکھ سا ہو گیا ترنت ستیو تیو تیو مہر شی ویاس جی نے تھوڑی دیر دھیان کر دنگ نند بیشم سے کہا نر شریش اب راج دشتر شانت ہو چکے ہیں ان کے شوک سندھی نبر ہو گئے ہیں اور یہ اپنے بھائیوں انگامی راجاؤں تثہ بھگوان شرکیش کے ساتھ آپ کے سمیب بیٹے ہوئے ہیں اب آپ انہیں ہستنہ پر جانے کی آگیا دیجی بھگوان ویاس کے اس پر کہنے پر شانت نندن بھیشم منتری سیت راج دشتر کو جانے کی آگیا دیتے ہوئے مدروانی میں بولے پویجن اور پکتروں کا درپن کرو ماؤس ان گھرچ کر کے پریابت دکشنا دے کر نانا پرکار کے یگیو کا انسٹھان کرتے رہو ایسا کرنے سے تمہارا کلیان ہوگا اب تمہیں اپنی مانس چنتہ تیار دینی چاہیے تار پرجا کو پرسن رکھنا منتری سینہ پتی آدھی پرکتی کو سانت تلا دیتی رہنا اور سہردوں کا یتوچت سممان کرنا جیسے مندر کے آس پاس کے فلے ہوئے پرکش پر بہت سے پکشی آ کر بسیرہ لیتی ہیں اسی پرکار تمہارے مطر اور ہی تیشی تمہارے آشرے میں رہ کر جیمن نروا کریں بیٹا جب سوری نرائن دکش نائن سے نیوریت ہو کر اترائن پر آ جائیں اس سمیں پھر ہمارے پاس آنا یہ سنکر کمتی نندن یودیش نے بہت اچھا کہہ کر پتا میں کیا آگیا سوئی کار کی اور انہیں پرنام کر کے پریوار سی تستنہ پر کی اور چلے ان کے آگے آگے راجہ دھتراشتر پتی ورط گندھاری دیوی تھی اور ساتھ میں رشیگان سبی بھائی بھگوان شرکشن نگر اور پرانت کے لوگ تتھا ورد منتری چل رہے تھے ان سب کے ساتھ دھرم راج نے ہستنہ پور میں پرویش کیا